اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری و یا صدلی امری والوال اقدتم ملی سانی افقہو قولی ربی زدنی قلمہ و قمالہ یا مقلب القلوبی سبیت قلبی اللہ دینی یا ربی لکل حمدو کم یمبغی لے جلالی وجہ کا ورزیم و سلطانک ہم پڑھ رہی ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج جو آیتیں پڑھیں گے ایک سو انتر سے ایک سو بہتر تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی شیطان تمہیں خیر کا حکم نہیں دیتا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں و ان تقولو اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو اللہ پر مالا تعلیمون جو تم نہیں چاہتے شیطان تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے کہیں ہیں یا نہیں انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے اور ایسا کرنا واجب ہے یعنی اللہ کا حکم پہنچانا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر انسان وہ کہے جو اللہ نے نہیں کہا تو ایسا کرنا حرام ہے یعنی اللہ کے نام پر ایسی بات منصوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے کہی نہیں مثلاً کسی چیز کو خود سے حرام کر دینا جسے اللہ نے حرام نہ کیا ہو وَأَن تَقُلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ علوی نہیں تمہیں اور تم خود سے باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے ایسا فرمایا تیسری بات یہ کہ انسان وہ بھی نہ کہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کچھ بھی نہ کہا ہو ایسے معاملے میں وہ خاموش رہے جب وہ کوئی ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ نے تو کہیں بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا ہے وَأَدْا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے اِتْتَبِعُوا پیروی کرو حلال حرام کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے پیروی کرنی چاہیے کس کی مَا انزل اللَّهُ اس کی جو اللہ نے اتارا قَالُو جواب میں کیا کہتی ہیں بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَئِنَا پیروی تو منہ نہیں لیکن کیا منہ ہے اس صورت میں پیروی منہ ہے جب ان کے پاس کوئی علم نہ ہو آج بھی دیکھیں اس زمانے میں لوگ جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو وہ کہتی ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اور عقل نہ ہو ان کو ان کی بات میں کوئی لوجک نہ ہو کوئی وجہ نہ ہو ان کو کوئی دین کا علم نہ ہو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جہاں ہم پر ماں باپ کی عطاعت لازم ہے لیکن کب ان کی بات نہیں ماننی چاہیے جب ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور ان کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو اور وہ غلط بات کہہ رہے ہوں تو وہ بات نہ مانی جائے جب ان کی بات میں کوئی لوجک نہ ہو بے عقلی کی بات کر رہے ہوں مثلاً ماں باپ بچے کو یہ کہیں کہ آگ میں کوٹ جاؤ تو وہ یہ کہہ کر نہیں کوٹتا کہ میرے والدین نے کہا ہے یہ کس کے خلاف ہے یہ عقل کے خلاف ہے وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کَمَسَلِ الَّذِينَ مَانِنْ مثال اس شخص کے ہیں يُنْ اِقُو چیخ کر پکارتا ہے بِمَا يَسْمَعُوا جو سنتے نہیں إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً جس طرح بکریوں کو چروہا پکارتا ہے چیخ کر وہ آواز اس طرح چیخنا سُمُمْ بُقْمُنْ اُمْيُنْ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں نہ کان استعمال کرتے ہیں نہ زبان استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی آنکھیں استعمال کرتے ہیں فَهُمْ لَا يَاقِلُونَ پس وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے کچھ بھی نہیں سمجھتے یعنی دلیل کی زبان بھی نہیں سمجھتے اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیتے اندے بہرے بن کر ماباپ کی تقلید پر اڑے ہوئے ہیں ایسے لوگ جانور ہیں یا جانور سے بھی بتر ہیں کون لوگ جانور سے بتر ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے جو ہدایت پر نہیں چلتے جو تاثف سے بھرے ہوئے ہیں جو سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کون ہیں وہ لوگ ہم سے خطاب ہے ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے انسان کے اندر بہت سے صفات ہوتی ہیں انسان کی پہچان کی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں ایمان کے وصف سے خاص طور پر پکارا جا رہا ہے اگر تم مومن ہو تو جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو ایمان ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا جائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب اس طرح خطاب کیا جاتا ہے تو وہ اہم ہوتا ہے کلو کھاؤ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں اللہ کی محبت اور نعمت کا اظہار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فائدہ بھی کہ انسان کی صحت کی حفاظت اس کے جسم کی حفاظت ہمارا دین ہمیں عقل کی حفاظت سکھاتا ہے جسم کی حفاظت سکھاتا ہے ہسب نسب کی حفاظت سکھاتا ہے لہٰذا دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں کیونکہ اس میں ہماری حفاظت ہے کلو کھاؤ کیا کھاؤ من تیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے تیب سے مراد جو ناپاک نہ ہوں تو تیب کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے ذائقے میں بھی اچھا ہے صاف سترہ ہے جس میں کسی قسم کی ناپاک چیز کی آمزش نہیں خبیص نہیں دوسرا یہ کہ وہ حلال بھی ہو کوئی چیز ذائقے میں کتنی اچھی ہو اگر وہ پاک نہیں تو حلال نہیں حلال دو طرح کا ہوتا ہے حلال این کیا ہے جیسے سید ہے حلال چیز ہے صاف سترہ ہے رنگ خوشبو مزا سب اچھا ہے زمین کی پیداوار ہے حلال ہے لیکن وہ اس پیسے سے خریدہ گیا ہے جو حرام ہے تو پھر وہ تیب نہیں وہ پاک نہیں یعنی کمائی بھی حلال ہو اور چیز بھی حلال ہو ما رزقناکم جو ہم نے رس دیا تم کو جو کچھ بھی کھاتی ہیں ہم وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو خود کمائی ہے جیسے قارون نے کہا تھا جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میرے پاس مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور انسان تو صرف ذریعہ ہوتا ہے سبب ہوتا ہے کہ وہ اگا رہا ہے کٹ رہا ہے یا کھلا رہا ہے یا کما رہا ہے یہ صرف ذریعہ ہے دیا تو اللہ نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر اپنے سے منصوب کیا ہے ما رزق ناکم جو ہم نے تم کو دیا تاکہ کچھ کھا پی کے انسان کے اندر شکر کے احساس پیدا ہو جائیں کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کا بن جاتا ہے ہم اپنے اگر دیکھیں امومن اگر کوئی شخص کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کا کچھ کھایا ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میں نمک حرامی نہیں کروں گا کیا مطلب ہوتا ہے نمک حرامی کا کہ جس کا میں نے کھایا ہے اس سے میں بے وفائی نہیں کروں گا بہرحال انسان کے لئے لازم ہے کیا کہ اللہ کا دیا ہوا جب وہ کھائے تو پھر شکر بھی کرے اس لئے خصوصی طور پر کہا گیا ما رزقناکم کہ ہم نے تمہیں رزق دیا بشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور شکر کیا ہے دل سے اطراف کہ یہ اللہ نے دی ہے زبان سے اس کا شکر یہ شکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے فقر یا دکھاوے کے طور پر ذکر نہیں بلکہ شکر کے طور پر کیونکہ بہت سے لوگ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں لیکن ساتھ بہت فقر بہت پراؤڈ محسوس کر رہے ہوتی ہیں وہ اللہ کا شکر نہیں بلکہ اپنے کمالات بیان کر رہے ہوتی ہیں میں نے یوں بنایا یوں پکایا یہ ریسیپی ایک دوسرے سے شیئر کر رہی ایک مرتبہ بھی تبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا یہ سب ناشکری ہے تو شکر دل میں بھی زبان سے بھی اور عمل سے بھی انکن تم ایاہو تاہو دوند اور تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے اسی کی بندگی کرنے والے یعنی اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو پھر کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو اور شکر حقیقت میں عمل سولے کا ہی دوسرا نام ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز سے کہا کہ اے ماز اللہ کی خسم میں تم سے محبت کرتا ہوں محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا کہ تم کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا رب اینی اللہ ذکرے کا وحسنے کا رب اینی اللہ ذکرے کا وحسنے کا وشکرے کا وحسنے عبادت اے میرے رب میری مدد کر اپنے ذکر پر اللہ ذکرے کا میں تجھے یاد کرتا رہوں وشکرے کا اور اپنے شکر پر اور حسنے عبادتے کا اور اچھی عبادت پر گویا ذکر شکر اور عبادت کو جمع کر دیا گیا اور یہاں بھی شکر اور عبادت کو اکھٹا کر دیا گیا کہ کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے یہ ایمان کا دقاظہ ہے مومن کی پہچان ہے یہ واقر و دعوانان ان حمدل اللہ رب العالمین